بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس کیسے آپ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے اگر میں کہوں کہ پریکٹس کے حوالے سے چاہے وہ سیول ہے چاہے وہ کریمینل ہے ایک انتہائی اہم ترین اور ضروری لیکچر ہے کس میں آج ہم نے وہ چیز پڑھنی ہے جو ہماری عدالت میں اصل ہوتی ہے آپ کو پڑھانے کا مقصد ویسے تو یہ چیز غلط ہے پھر کیوں پڑھائی جا رہی ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ وہی کام اپوزٹ پارٹی کر رہی ہو تو آپ اس کو روکیں گے کیسے جب آپ کو اس کام کا پتہ ہوگا تو آپ اس کو روک سکیں گے یہ کیا ہے اس کو ہم پریکٹس نہیں کہتے بسکر ایمیل پریکٹس کہتے ہیں اس کو سادہ الفاظ میں ہم کہتے ہیں ڈیلینگ ٹیکٹکس کچھ جو مقدمے ہوتے ہیں اس میں ہمیں ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کس چیز کا جتنا کوئی نہیں ہے جتنا کوئی نہیں ہے جب آپ پریکٹس میں جائیں گے نا ہم جو فیس لیتے ہیں ہم دو چیزوں کی فیس لیتے ہیں اب ایک سادی سے بات میں آپ کو بتا دوں کہ خلا کا مقدمہ آگیا خلا ہونی ہی ہونی ہے اس میں نو ہے ہی نہیں خلا کے مقدمے اور اگر پراپر طریقے سے چلے تو خلا کتنے عرصے میں ہونی ہے تین مہین اور خلا میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خلا کے اندر آپ نے جب بھی خلا کا دعویٰ لکھنا ہے کوئی لمبی کہانی لکھنی ہی نہیں ہے ایک پوائنٹ پر چلے جائیں جی مجھے اس سے کیا ہو گئی ہے نفرت بس میں نے رہنا ہی نہیں ہے کیوں نہیں رہنا جی میں نے نہیں رہنا مجھے اس سے نفرت ہو گئی عدالت آپ کو خلا گرانٹ کر دے گی کوئی ایویڈنس ریکارڈ نہیں کیا جائے گا صرف اس عورت کے بیان کے اوپر خلا گرانٹ کر دی جائے گی اب آپ ڈیفینڈنٹ کے وکیل ہیں ڈیفینڈنٹ کون ہوگا خلا کے مقدمے میں ہیسپینڈ روڈ آپ اس کے وکیل ہیں تو اس کو بھی پہلے کلیر کرنا کہ بھائی خلا رک نہیں سکتی تو اگر خلا نہیں رک سکتی تو اگر خلا رک نہیں سکتی تو پھر ڈیفینڈنٹ آپ کو کیوں وکیل رکھے گا دو باتوں کے لیے ایک تو یہ کہ خلا کا مقدمہ ہمیشہ کمپوزٹ سوٹ میں آتا ہے کیا مطلب ہے کمپوزٹ سوٹ میں آنے کے مطلب ایک ساتھ اس نے مینٹینس بھی مانگی ہوتی ہے دعور بھی مانگ ہوتا ہے دعوری آرٹیکل بھی مانگ ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ نے فائٹ کرنی ہوتی ہے کہ مینٹینس کم سے کم ہو دعور کم سے کم جو ایکسل دیا گیا تھا وہ ہو یا دعوری آرٹیکل اس کو آوائیڈ کیا جا سکے تو وہاں پہ یہ ساری جاک کے بات آتا ہے تو وہاں پہ اس کا دیفینڈ تو پھر خولہ میں کیا دیفینڈ ہے خولہ میں آپ مقدمہ کیا کہہ کے لے سکتے ہیں ایک بات کونسی ایک بات کہہ کے آپ خولہ کا مقدمہ لے سکتے ہیں کہ جی میں اس کو ڈیلے کروا سکتا ہوں کیا کروا سکتا ہوں اس کو ڈیلے کیسے کرمیں گے ڈیلے قانون تو بڑا کلیر ہے کہ جی اس کو آپ نے کنکلور کرنا جلد از жلد کنکلور کرنا تو پھر ڈیلے کیسے ہوگا پہلی بات ہے کہ اگر کبھی خولہ کا معاملہ ہو تو ڈیلے ہم دو وجہ سے کرتے ہیں میں ہمیشہ چلتا ہوں کونسی دو وجہ پہلی وجہ جو ہم عام طور پر ایک لفظ عدالت میں فکر نہ کرو جناب دیکھنے خولہ کیونے مل دی زلیل کریں گے نخوب دو سال دو سال اچھ خولہ لیاکتے بھی کھائے اپنے آپ کو گناہگار بھی کر رہے ہو اور دنیا کی نظروں میں بھی بولا بھی ہاں ارادہ ہے کہ یار تھوڑا سا خولہ کو ڈیلے کرواتے ہیں تاکہ اللہ کرے کوئی ان کے درمیان صولہ صفائی کی صورتحال بنتی ہے تو بن جائے غلط فہم یہ ان کی دور ہو جائیں تو یہاں پر یہ بات چیئے تو پریکٹس کا اصول نمبر ایک پہلا اصول وقالت کا وہ کیا ہے دھیٹ بن جاؤ بے شرم ہو جاؤ بے حیاء ہو جاؤ ادھر سے سنو اور ادھر سے نکال دو اور اس کے بعد ہر سخت بات کے بعد آپ کا رویہ ججز کے سامنے آپ کی بات جی حضور حضور وہ کہے کہ نہیں آپ کے جناب مہربانی وہ کہے چلے جائیں آپ کے جناب مہربانی یار نہیں ہو سکتا حضور آپ کی مہربانی یہ ہے پریکٹس اگر مجھ سے حقیقت میں پوچھتے ہیں تو ڈیٹ کیسے ڈیٹ اس طرح خولہ کا دعویہ ہو گیا آپ نے کیا دینا ہے جواب دعویہ تو دینا ہے اب فتح چلے گئے خولہ کا دعویہ ہو گیا اس کے بدلے میں کیا آئے گا نوٹس آئے گا پہلے نوٹس پہ نہ جائیں دوسرا نوٹس ہے نہیں جائیں اخبار اشتہار اخبار اشتہار کے بعد عدالت نے یک طرفہ پہ جانا ہے تو یک طرفہ کی طرف جانے نہیں دینا اخبار اشتہار تک پہنچتے پہنچتے جتنی ہمارے ملک میں ہڑتالیں ہوتی ہیں چار پانچ شے مہینے کیا ہوتے ہیں دیکھیں کیونکہ پہلا نوٹس ہونا نا پندرہ دن کم از کم پیشی پڑھ دینا ہے پھر دوسرا نوٹس ہونا ہے پھر پندرہ دن کی پیشی ہونے ہے پھر کونسا نوٹس ہونا ہے اس کا تیسرا ٹھیک ہو گیا پھر ان نوٹس میں پکی بات ہے ہڑتال ہوگی جائے سب چھٹی پہ ہوں گے پھر اخبار اشتہار ہے اس سے پہلے چسپاندگی آتی ہے دو تین پیشی چسپاندگی پھر چلی جاتی ہے کوئی جب چسپاندگی کے لیے کوئی بندہ آتا ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ دعویٰ تو ہو چکے پھر کیا کرنا ہے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو تعمیلی آتا ہے اس کو سو پچاس دو سو ہزار پہ دیں گے وہ کہے گا جی یہ تو اڈریس نہیں ملا مجھے تو پھر اگلی بار وہ پوائنٹیشن پہ بندہ بیجیں کے ساتھ بندہ آئے گا یہ والا گھر ہے دو تین مہینے لگے اخبار اشتہار مہینہ ڈیڑھ مہینہ اخبار اشتہار پہ اخبار اشتہار کے بعد آپ کی پہلی پیشی جناب مجھے پتہ ہی پہلی پیشی پہ کیا کرنا پہلی پیشی پہ جا کے وقالت نامہ نہیں دینا کیا دینا ہے میمو کہ جناب مجھے وکیل رکھ لی ہے آج ہی رکھا ہے حضور یہ میں اس کی بحث پہ پیش ہو جاؤں گا اگلی پیشی پہ اپنے جا کر کیا کیا وقالت نامہ وقالت نامہ کے ساتھ آپ کو دعوے کی کیا ملے گی کوپی مل جائے گی اب آپ نے اس کا کیا دینا ہے جواب عدالت کہے گی جی اگلی پیشی پہ جواب جائیں اگلی پیشی پہ کیوں جائیں گے ہم نے تو جواب دے لی نہیں کیا عدالت مقدمہ خارج کا جائے گی نا کچھ نہیں ہوتا آپ نہیں گئے عدالت نے ڈیٹ ڈال دی اگلی پیشی آگی مہینہ ڈیٹ مہینہ گزر گیا اگلی پیشی آگی اب عدالت آپ کا رائٹ کلوز کر دے گی ختم ہو گئے رائٹ اگلی پیشی پہ پھر حضور یہ مسئلہ تھا اوہ بھئی نہیں ہوئی حضور آپ کی میرمانی ہمارا حق کا ہے جناب ہمیں کوئی سن تو لیں کوئی مسئلہ ہمارا یہ لیکن غصہ نہیں پیار کے ساتھ حضور آپ کا میں سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہوئی ہے وہ بڑی کلیر ہے کہ یہ جو ہماری عدالتوں کا رواج ہے پہلا موقع دوسرا موقع تیسرا موقع آخری موقع ختمی موقع قطعی آخری موقع حتمی قطعی آخری موقع یہ عدالتوں میں یہ لفظ یوز ہوتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ نہ ایسے نہیں اس پریکٹس کو روک دیں بس جہاں پہ رائٹ کلوز ہے سو رائٹ کلوز ہے لیکن ہم نے آخری موقع پر زیادہ نہیں جانا بس جیسی آخری موقع تو ہم نے جا کے کہا تھا جناب اور پھر ریکویسٹ کریں گے تو عدالت آپ کو جواب دعوے کی اجازت دے دے دو تین مہینے گزار دی ہے اب یہ تو وہ ہے یہ جو غلط چیز ہے ہم نے اس کو روکنا کیسے سیول پروسیجر میں کیسے روکنا یہاں پہ کیسے روکنا اب سیول پروسیجر میں ایک چیز بڑی کلیر آ چکی ہے کہ عدالت سیملٹینیس لی سارے کام کر سکتی ہے تو اگر آپ نے سیول کیس کو جلدی جلدی کروانا ہے تو آپ سب سے پہلے دن عدالت میں جا کر اس کو کہیں کہ جناب اخبار اشتہار کا بھی آج آرڈر کر دیں سمن کا بھی آج ہی آرڈر کر دیں جس پاندھگی کا آرڈر بھی آج کر دیں وٹس اپ پہ بھی میں بھی اس کو میسیج کروں گا اور اگلا کام کیا کرنا ہے پھر اسی دن آپ نے تعمیلی کو پکڑ لینا کس کو پکڑ لینا ہے تعمیلی اس کو ساتھ لے کر جائیں دو سو پچاس پانچ سو روپے خرشہ دیں اگر کام جلدی کرانے ساتھ لے کر جائیں اس کو کہیں کہ یہ دروازہ ہے دو اس کو نوٹس اور اس کو وہاں پہ کمنٹ میں اس سے لکھوانا ہے کہ جی میں گیا اور اس شخص نے لینے سے انکار کر دیا تو وہ چھے مہنے کا پروسس آپ کا کدھر آ گیا پندرہ دنوں کے اندر عدالت ایک دوارہ اس کو موقع دے گی اور دوسرے موقع کے ساتھ کیا کر دے گی معاملے کو وہی پہ کلوز اب رائٹ اس کو نہیں ملنا اب اگر آپ دوسری سائیڈ پہ تو پھر آپ نے اس طرح چلنا ہے اگر آپ دیفینڈنٹ سائیڈ پہ تو پھر آپ نے کیسے چلنا ہے اب جب جواب دعویٰ آ گیا جواب دعویٰ کے بعد کیا فریم ہو جائیں گے ایشو جواب دعویٰ پھر کوئی مل گئے ٹھیک ہے دعویٰ میں لکھی ہوئی کوئی بھی غلط بات پر اتراف اٹھا جائیں کہ جناب یہ غلط ہے اس کو کہا کہ یہ دعویٰ سے چیز کیا کرے میں اس کا جواب نہیں دیتا جب تک اس کو غلط چیز کو نہ نکالے اور غلط چیز کیا ہوگی خولہ کے دعویٰ میں جواری شرابی associated with bad وومن تو اگلا کام کیا کرنا ہے دیفرمیشن کا نوٹس دے یہ چار سو نی نانوے پی پی سی کی دیفینیشن پر بھی پورا اترتا ہے کمپلیمنٹ فائل کرتا ہے جناب اس نے مجھے یہ کہا ہے میں ایسا نہیں ہوں اس کو کوئی ثابت کرے یا اس کو سزا دی جائے اس نے مقاعدہ جو اسنشلز ہے وہ پورے کر دی ہیں اس نے دستخط کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ پبلک ریکارڈ کا حصہ بنائی ہے کہ میں ایسا ہوں جبکہ میں ایسا نہیں ہوں وہ تو خولہ تو چلے گا اس کو پہلے اپنی فکر پڑھ جائے گی کہ میں دیفرمیشن سے کس طرح بچوں لیکن خولہ کی کاروائی رکے گی نہیں وہ چلتی رہے گی اب وہاں پہ جب آپ نے درخواست دی وہ چیز نکلی یا نہیں نکلی کرتے کراتے ڈیڑھ دو سال ہو گیا اگر ان میں کوئی پیچ اپ ہو سکتا تھا تو ہو گیا نہیں تو معاملہ ختم یہ تو فیملی دعوے ہیں جس کو ہم تین مہینے سے دو سال تک کھائیں سکتے ہیں اور باقی جو دعوے ہیں اس میں تو آپ ڈیوٹ بن جائے عام سیول دعویٰ آگیا اب کیا کرنا جب تک اخبارشتہ آرنا تو جانے کی ضرورت ہے ہی ہو گئے جو اخبارشتہ آج پتا چلا بسم اللہ کریں جلا فقالت نامہ دے دیا پھر کیا ہوا جواب دعویٰ داخل کر دیا لیکن ادھر بھی جواب دعویٰ داخل کرنے سے پہلے چھ سولہ کی درخواست دے دیں کہ جس نے دعویٰ میں یہ باتیں غلط کی ہیں دعویٰ میں کیا کہ یہ باتیں غلط اس کو کہ دعویٰ میں سے یہ باتیں نکالیں اب وہ غلط ہے یا سیئے درخواست ہوگی تو ہوگی پھر اپنے ہی جواب دعویٰ میں چھ ستارہ دے دیں چھ ستارہ کیا ہوتی ہے کہ جب وہ میں سے کچھ غلطی ہوگی میں اس غلطی کو کیا کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک کرنا اب عدالت پر بھند ہے کوئی دے گی کیوں نہیں دے گی تو ایشو فریم کرنے سے پہلے کبھی چھ سولہ کبھی چھ ستارہ اور اصول کیا ہے جب بھی کوئی درخواست آئے گی عدالت اس کی ایک کپی اپنے پاس رکھے گی ایک کپی کس کو دے گی اب آپ اس کے اوپر کیا کریں جناب جواب دیں پھر آرگیومنٹ ہوگا پہلے یہ والا اونٹ آپ نے رکھشے میں بٹھانا ہے پھر آپ نے اگلی بات کرنی اس وقت تک آپ نے آگے جانا نہیں اچھا پھر کیا ہوا کرتے کراتے عدالت نے ایشو فریم کر دی ہو گئی ایشو فریم پہلی درخواست جناب یہ آپ نے ایشو فریم کر دی اس کو ایشو میں فریم کریں اب عدالت کیا کرے ایشو فریم کیسے کرے کرے گی کر دے تو ہم آگے کے اور کسی کی طرف چلے جائیں گے اگر نہیں کرتی تو ہم جائیں گے ہائی کوٹ ادھر سے آخر پہ آئیکن نے کہنا کر دو کیا مسئلہ ہے سنو اس کو ابھی تک معاملہ سٹارٹ ہوا ہی دو اڑھائی تین سال یہاں پر لگ گئے اب چودہ پانچ کے بعد کیا ہوتا ریکارڈ ایویڈنس ایویڈنس کبھی ختم نہ ہونے گا ایویڈنس ختم ہو درخواست دے دے ایویڈنس کے جناب یہ تو ضروری تھا بندہ بہت کیوں ضروری تھا جناب آپ کا حضور ہو آپ کے اختیار حضور کے ساتھ بگاڑ نہیں نہیں ہے پہلی بات اگر حضور کے ساتھ بگاڑ لے پھر کام خراب ہو جائے حضور کے ساتھ بگاڑے بغیر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے معاملے کو لے کر چلنا ہے تو ایویڈنس کبھی آپ کا گواہ نہیں ہوگا کبھی آپ نہیں ہوں گے درخواست آپ کا جونئر آکے کہ جناب آج وکیل سبھائی کوٹ گئے ہیں آج سپریم کوٹ گئے ہیں آج وہ ہسپیٹل میں گئے ہیں چار پانچ سات آٹھ دس پیشیاں ہر گواہی میں کیسے ہوں گی دوسری پارٹی کبھی تو وکیل ہوگا وہ بھی کبھی کیا ہوگا کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا یہ وہ وجہ ہے کہ جس ویسے پاکستان میں مقدمے ٹائم پر ہاں اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مقدمے ٹائم پر ہوں تو ہماری عدالتوں کو یہ نظام لانا ہوگا کہ نہیں جہاں پر ایک پوائنٹ ایک رائٹ کلوز ہے سو رائٹ کلوز ہے رائٹ کلوز ہے اس کا کوئی بھی آپ سیکنڈ آپشن اس طرح کر کے ریسٹوریشن اتنی ریسٹوریشنز کی درخواستیں ہیں ہر ہر سٹیج پر دعویٰ دائر کر کے نہ جائیں دعویٰ خارج ہو جائے گا پھر درخواست دیں گے پھر دعویٰ ریوائیو ہو جائے گا دعویٰ ریوائیو ہو گیا پھر اگلی سٹیج پر جا کے درم ایشو فریم ہو گے پھر جانا چھوڑ دیں پھر خارج ہو جائے گا پھر آپ کا رائٹ کلوز ہو گا پھر درخواست دیں گے پھر آپ کا رائٹ آ جائے گا تو ایک کنٹینیوز لوب چلتی رہے گی چلتی رہے گی لیکن آپ کب اس لوب کو کنٹینیوز لے کر چل سکتے ہیں جب آپ کیا ہیں انتائی زیادہ دھیٹ ہر میشہ بہت جو بات وہ کہے آپ نے اس بات پہ کیا کرنا جناب میربان پریکٹس میں جا کر عدالتوں میں دیکھیں کون سے لوگ کامیاب ہیں جناب سٹے دیں نہیں بنتا حضور میربانی کر لی یہ والو پوائنٹ دیکھ لیں یار کیا دیا نہیں بنتا نا حضور پوائنٹ نمبر آٹھ تو دیکھ لیں حضور میربانی کر دیں ہر پوائنٹ کے بعد سٹے تو مل جائے گا بٹ کلائنٹ خوش ہو جائے گا وکیل صاحب نے اپنا زور پورا لگایا کچھ جو جج صاحبان ہوتے ہیں منت ترلے پہ بڑے خوش ہوتے ہیں تو رلیف لینے کے لیے منت ترلہ کر لیا جیسے میں آپ کو بادشاہ سلامت کی بات بتاتا اس نے کہا تھا کہ میرے بس لوگ آئے تو میں ان کو کچھ دوں یہ بھی بادشاہ سلامت ہے ہمارے ملکے تو آپ ان کو پروٹوکول دیں اللہ نے ان کو عزت دیا آپ کیوں نہیں پروٹوکول دیتے ہیں آپ ان کو پروٹوکول دیں کوئی تھوڑی سی ان کی منت ترلہ کچھ کریں تو کیا ہوگا ہم اکثر چیزوں میں کہتے ہیں جناب یہاں پر تو کوئی گراؤن نہیں بنتا تو کس طرح یہ رلیف ملے گا تو جواب ہمارا پتہ کیا ہوتا ہے ہے گراؤن کون سا منت ترلہ گراؤن جو سب سے زیادہ کامیاب ہے جناب آپ کی میرے بادشاہ مائی باپ آپ حکم کر دیں کچھ نہیں ہے اس میں جناب آپ کا اختیار ہے کیس میں کچھ نہیں ہو اور آپ کا کیا ہے جناب بنتا ہے حضور میرے بان نہیں کریں آپ آپ ایک پر حضور دیکھیں پھر تین بار آپ اس کو حضور کر کے دکھائیں گے تو حضور دیکھ ہی لیں گے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جب آپ عدالتوں میں جائیں گے تو ایسا چل رہا ہے آپ اس کو جا کر غور سے دیکھیں گے تو یہ خلط پر اس چیزیں اس کو ختم ہونا چاہیے لو پر میریکس پر بات ہونی چاہیے ہر طرف سے یہ نہیں دیکھا جائے کہ کون آیا بلکہ کیا بات وہ کر رہا ہے یہ چیز دیکھی جائے تو ہمارا ملک کا قانون بہتر ہوگا ہمارا جو سیول جسٹس سسٹم ہے جس پہ کسی کو بیعتماد نہیں رہا وہ بہتر ہو سکتا کریمنل میں کیا کریں یہ تو سیول میں ساری کہانی میں نے پوچھنا ہی کریمنل میں کیا ہو سکتا ہے کریمنل میں کیا نہیں ہو سکتا کریمنل میں دو باتیں ہیں کہ آپ یا تو پروسیکوشن سائٹ سے ہوں گے یا کس کی سائٹ سے ہوں گے جناب اکیوز سائٹ سے ہوں گے مدعی تو جو آپ کا کریمنل کا وہ تو پروسیکوٹر ہوتا ہے جو رسپونڈنڈ ہوتا ہے وہ تو اکیوز ہوتا ہے جس نے جواب دینا ہوتا ہے اب وہاں پر کیا ہے کہ اب پہلے تو دیکھیں نا آپ ہیں کس کی سائٹ پہ پروسیکوشن سائٹ پہ ہیں یہ کس سائٹ پہ ہیں اکیوز اور آپ کا سٹیٹس کیا ہے اگر اکیوز سائٹ پہ آپ ہیں اور آپ جیل میں ہیں تو پھر تو آپ کو معاملے کو جلد جلد کیا کروانا ہے کوئٹ کروانا ہے اور اگر آپ جیل سے باہر ہیں اور آپ کہتے ہیں بس معاملہ لٹکا رہ جائے کیونکہ آخر پر کہیں میرے خلاف کوئی فیصلہ نہ آ جائے درمیان میں معاملہ تھنڈا ہو جائے یہ ختم ہو جائے تو اس معاملے میں آپ نے کیا کر دیں اس معاملے میں پھر آپ نے چیز کو لٹکانا ہے ڈیلے کرنا ہے یہاں پر ڈیلے کب کیا کیوں کیسے کس طرح پہلا ڈیلے تو ہوتا ہے جناب چلان جمع ہونے کے بعد انفیکٹ چلان جمع ہی کوئی نہیں ہوتا جب آپ تھوڑی سی پولیس کے ساتھ سلام دعا کر لیں کرمنل کیسز ہونا نہیں چاہیے بٹ ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں آدھے سے زیادہ کرمنل کیس آپ کا پولیس ٹیشن پر حل نہ ہونا ہوتا ہے اگر آپ کے کلائنٹ کے خلاف کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے ایک انتہائی غلط پریکٹس ہے جو عدالت کو جس چیز پر بالکل بلیو کرنا ہی نہیں چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اگر پولیس ریپورٹ میں کچھ بھی لکھا ہو تو عدالت کو اس پر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ میئر کلیکشن آف ایویڈنس ہے عدالت کو مقدمہ اپنے طریقے سے لے کر چلنا چاہیے پولیس ریپورٹ پر بیس لیکن افسوس کہ ہمارا سارا عدالتی نظام ہی کس کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے پولیس ریپورٹ کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے تو کرمنل مقدمے میں آپ اگر کرمنل پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ کے تھانے کے تعلق آدھ اچھے نہیں ہوں گے نہیں کر سکتے بڑے بڑے بکلا کیس جو فورڈ ہو کے آتے ہیں تھانوں سے ہو کے آتے ہیں جی زمانت کروانے کی فلان کے پاس چلے جو پھر ہی زمانت ہوگی کیوں؟ کیونکہ ریمانڈ مانگنا نہ مانگنا تفتیش کو مضبوط کرنا کمزور کرنا یہ سارا کس نے کرنا ہے؟ تھانے والوں نہیں جب کوئی بندہ پکڑا جائے تو سب سے پہلا نمبر یہی ہوگا کہ آپ تھانے میں پہنچیں کہ وہاں پہ معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کے اس اکیوز کے خلاف کوئی ایسی چیز نہ ہو کیونکہ بعض اوقات ریکاوریاں اہمے ہو جاتی ہیں بعض اوقات ریکاوری ہونے کے باوجود نہیں ہوتی تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کیس کے اوپن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی آپ کو پتا ہے کہ جناب جب کوئی ہمارے ملک میں پولیس میں پکڑا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو جو مقدمہ ہے اسو ہے چار مقدمے اور اس کے اوپر آ جاتے ہیں پہلا نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے صاحب بہادر پولیس والے کے پاس جانتہانے میں تاکہ وہ آپ کے کلائنٹ کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہ کرے وہاں سے آپ تفتیش میں اس کو چھڑوانے کی پوری کوشش کریں کہ تفتیش میں وہ شخص اس کے خلاف اگر گراؤنڈ نہیں ہے تو وہ لکھا جائے کہ درانے تفتیش یہ شخص کیا ہے؟ بے گناہ بڑا فیکٹیز ہونا نہیں جائیے لیکن اگر پولیس کسی کو درانے تفتیش بے گناہ لکھ دے تو سپریم کورٹ تک اس تفتیش کو حرف آخر مان لیا جاتا ہے جبکہ قانون بڑا کلیر ہے کہ یہ پولیس تفتیش کی کوئی بھی اہمیت نہیں تو پولیس کی تفتیش میں وہاں سے آپ کو جو ریلیکسیشن ملے گی وہ ملے گی اس کے بعد دلے کرنے کے لیے اگر آپ سائیڈ پہ ہیں اکیوز کی سائیڈ پہ ہیں تو اور اگر آپ کمپلینٹ کی سائیڈ پہ ہیں تو کیا ہے؟ کمپلینٹ کی سائیڈ پہ یہ ہے کہ جو چلان ہے وہ جتنی دیر سے جمع ہوگا مقدمہ اتنی دیر سے چلے گا لیکن ایک اس میں مسئلہ ہوتا ہے وہ تب جب بڑے بڑے جرم ہو قتل ڈکیتی یہ جو بڑے بڑے جرم جن کی سزا کتنی ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے دس سال سے اوپر ہوتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں پروہ بیٹری کلاس والے جس پہ زمانت نہیں دی جا سکتی جن جرائم میں زمانت نہیں دی جا سکتی وہ ہمارے کون سے افینس ہوتے ہیں؟ پروہ بیٹری کلاس والے ہمارے افینس ہوتے ہیں جہاں پر زمانت نہیں دی جا سکتی ادھر اگر آپ کمپلینٹ ہو کے زمانت اس کے حق کے طور پر دے دے گی ویسے پروہبیٹری کلاس میں زمانت نہیں ہوتی لیکن اگر پروہبیٹری کلاس میں کوئی بڑا جرم ہے قتل ڈکیتی اور آپ نے دو سال سے آپ کا ٹرائل نہیں ہو تو عدالت آپ کو زمانت دے دیتی ہے اور چھوٹے جرم میں سال تک ٹرائل نہ ہو تو عدالت آپ کو کیا کرتی ہے زمانت دے دیتی ہے تو نون بیلیبل افینسز میں اگر ٹرائل لیٹ ہو اور لیٹ کون کرے کمپلینٹ اگر اکیوز لیٹ کرے اکیوز کیا سے لیٹ کر سکتا ہے گواہ کو نہ بلائے یہ گواہ نہیں جناب یہ ہے گواہ کوئی پر جرہ نہ کی جائے کوئی بھی طریقہ کا جس سے آپ اکیوز کے طرف سے مقدمے کوئی کیا کرتے ہیں لیٹ تو اگر لیٹ اکیوز نے کیا ہے پھر اکیوز اس کا فائدہ نہیں لے اور اگر لیٹ کس نے کیا ہے اگر لیٹ کیا ہے جناب اس سے پروسیکوشن سائیڈ نے پولیس ریپورٹ نہیں آئی قتل ہے تو پوسٹ پارٹم ریپورٹ نہیں آئی ہرٹ ہے تو میڈیکل ریپورٹ نہیں آئی منشیات ہے تو فرانزیک سائنس کی لیبارٹری کی ریپورٹ نہیں آئی یا کوئی ریکاوری اسلیف وغیرہ کی تو ریپورٹ نہ آئے تو اس میں جب تک چیزیں پوری نہیں ہوگی عدالت آگے تو نہیں چلے گی تو اگر چیزیں پوری نہیں ہیں تو کیونکہ عدالت آگے نہیں چلے گی لہٰذا کیا ہوگا لہٰذا یہ ہوگا کہ اگر اکیوز کی طرف سے ڈیلے ہے تو اس کو ریلیف نہیں ملے گا نو پرسن کین بی بینیفٹڈ فار ہز اون رانگ کوئی بندے کو اس کے اپنے ہی غلط کام کا فائدہ نہیں ہاں اگر وہ ڈیلے کس کی طرف سے ہے اپوزٹ کمپلینٹ پولیس تو پھر اکیوز کو کیا ہو جائے گا اس کا فائدہ ہو جائے گا ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ چلان جو ہے ویسے سترہ دن میں جمع ہونا چاہیے لیکن چلان جمع ہوتے ہوتے کبھی کبھی دو دو سال لگ جاتے ہیں چلان ہی جمع نہیں ہوتے اکثر جو یہ چھوٹے موٹے پرچے ہو جائیں تو ان کے چلان جمع ہوتے ہوتے کتنا عرصہ ہو جاتا ہے جیسے ابھی کیا ہے پولیس نے کیا کیا پیشتے دنوں میں جب پولیس کے پاس ہم ریکاوریاں نہ ہوں پیسے نہ ہوں خرشیں ختم ہو جائیں تو یہ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہر گھروں میں جاتے ہیں اب کتنے لوگ ہیں جو قرائے نامے کو ریجسٹر کر کے اس کا وہ کام کرتے ہیں پولیس میں اندراج کرتے ہیں بہت زیادہ لوگ اس کو جو کوئی ہزار پانچ سو کے دو ہزار یا دس ہزار کے قرائے کے گھر پہ جو بچارہ بیٹھا ہے نہ اس نے ایگریمنٹ لکھ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے پولیس کیا کرتے ہیں جاتی ہے پورے محلے کی پوری لائن میں کہتے ہیں جہاں جی آپ کا ایگریمنٹ کے اندراج نہیں ہے اٹھا کر تھا اب کیا ہے دس ہزار کی کرنا دےو خرشہ جان چھڑو خرشہ نہیں دو گے جان نہیں چھوٹے گی یہ ہمارے ملک کی پولیس ہے جس کا سب کو پتا ہے اب پیچھلے دنوں گیا ہوا اچھرے کے علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں میں حیران ہوتا ہمارے ملک کے قوانین کو اپر قانون کیا ہے کہ it is the responsibility of the state کہ وہ اپنے ملک کے شہریوں کو security provide کرے اور ہمارے ملک میں کہ جو vulnerable places ہیں ان کی security ان کے owners کے ذمہ ہے جو اس کے managers ہیں it means میرا ادارہ ہے اس کی security میری ذمہ ہے میں اس پر گارڈ رکھوں گا اگر نہیں رکھوں گا تو پلیس مجلے کر جا سکتی ہے پھر آگے انہوں نے ساری شاپس کو ولنہ ریور ڈکلیئر کر دیا گیا کسی دکان دار کے پاس ہاں جی گارڈ کیوں نہیں رکھا اوہ جناب اتھاڈیت ہے نکی جی دکا پکڑو جی تھکا کیوں کہ جناب آپ نے اس کے فیر میں پڑھتا تو بندہ ہستا ہے فیر کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی دکان پر گارڈ نہ رکھ کر اس کو ولنہ ریور پلیس بنا دیا ہے اب کوئی بھی شخص یہاں پہ آکے کیوں کوئی چوری اور ڈکیتی کر سکتا ہے لہٰذا وہ چوری اور ڈکیتی کوئی کرے گا سو کرے گا تم نے گارڈ نہ رکھ کے جرم کیے چلو اٹھاو اور اس کو کیا کر دو تو ایسی گرفتاریاں ساری کیوں کرتی ہیں پولیس جب ان کے پاس خرچہ تھوڑا کیا ہو جائے اور جتنی کانٹی جنسیز ہوتی ہیں پولیس تو بڑی خوش ہوتی ہے آج کل پھر لاہور میں ٹائم ہو گئے دس بجے آپ نے دکانے کیا کرنی ہے پولیس خوش کیوں دس کے بعد دکانے کھولو ہمیں کچھ ہے پچھلے کافی عرصے سے پولیس کی موجہ لگی ہوئی ہیں کرونا میں موجہیں تھی دکانے بند تھی کھلتی تھی تو پیسے دو پھر ابھی یہ جب پی ٹائی کا مسئلہ بنا کتنے لوگوں کو اٹھایا جس جس کو چھوڑا جا کے پوچھیں کتنے کتنے پیسے لے کر چھوڑا لاک لاکھ رفے سے کم کسی کو نہیں چھوڑا کہ نہیں تو دہشت گردی کا پرچہ ہو جائے گا بڑی ما شاء اللہ ہماری پولیس کی کاروباری کمائیاں ہیں اس میں بہت اچھے طریقے سے میں نے کمائیا تو خیر اس طرح کے جو معاملے ہوتے ہیں ان کے چلان جمع ہوتے ہیں جمع ہی نہیں ہوتے دو دو تین تین چار سار سال ویسے کیا ہوتا ہے پڑے تو اس طرح کے چلان میں آپ پڑے پڑے ختم ہی ہو جاتے لیکن اگر آپ اس کو کلیئر کروانا چاہے تو آپ عدالت میں جا کے درخواست دے کہ ایسے چلان کو کیا کروائیں کلیئر کروائیں تاکہ آپ کے کلائنٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو کریمنل پروسیڈن کا بار ہے وہ کہیں پر جا کر لگ نا چاہے کریمنل میں جنرل ہم نورمل کو بندہ اگر جیل میں ہو تو پھر ہم ڈیلے کی طرف نہیں جاتے پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈیٹو ڈی اس کو ہم کیا کریں پروسیڈ کروائیں تو ڈیٹو ڈی پروسیڈ اگر نہ بھی پوسیبل ہو تو ویکلی پیشنیوں پہ ہم اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سیول معاملات ڈیٹ ہو کر آپ اس کو چلاتے جائیں چلاتے جائیں تو معاملہ کیا ہوتا جائے گا طویل سے طویل ہوتا چلا جائے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا خلق کے مقدمے میں ہم کرتے ہی مقدمہ کس لیے لیتے ہیں کہ جناب اس کو ہم کیا کریں گے ڈیلے کریں گے اس طرف کچھ اور مقدمی ہوتا ہے جنہوں ہم ڈیلے کے لیے لیتے ہیں یہاں پر اس کے حوالے سے کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کچھ ہیں میں آپ کو جواب دیکھتے ہیں جی بہت درخواستے ہیں کمیشن اپائنٹ کروا دیں چودہ پانچ کی درخواست دے دیں ایڈیشنل ایوڈنس کی درخواست دے دیں کہیں پہ ریٹرن کی درخواست دھوک دیں کہیں پہ سیمن fuerza کی درخواست دیں کہیں پہ 6 سولہ کی درخواست دیں کہیں پہ 6 17 کی درخواست دیں کہیں پہ 6 5 better statement کی درخواست دے دیں تو درخواستیں اگر آپ ڈیٹھ بن جائے تو اتنی ہے کہ آپ کی سوچ جب مقدمہ خارج اور restoration کی درخواست دے دیں تو درخواستوں کا ڈھیر ہے civil procedure کے اندل آپ کے پاس اور کوئی سوال جنا attract آن لائن میں کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں میسیج کے ذریعے سے پوچھیں تو میسیج کے ذریعے سے پوچھیں اگر ویسے پوچھیں تو میں مائکل آؤ Flying کسی کا ہے جنرل پریکٹس کے حوالے سے سیول اور کرمینل دونوں کے حوالے سے جنرل آپ کے ذہن میں اگر سوال ہے کسی بھی قسم کا اوورال پریکٹس کو لے کر تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی کسی کا کوئی بھی سوال ہے تو پوچھ لیں جناب بتائیں جی اگر کسی سے پیس لینے ہیں اگر وہ پیس نہ آجائے ایک تو وکیل آپ ہیں اپنے ہر آنے جانے والے بندے کو مشورہ یہی دیں کہ جب بھی کوئی لین دین کریں اس کو تحریری حالت میں لے کر آئے اور آج کل سب سے بیس سلیوشن یہ ہے اگر کسی کو پیسے دیں کوئی پرامیزری نوٹ لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے اس شخص کا چیک لیں سب سے بہترین سیکیورٹی ہے سب سے فاسٹ ریکاوری ہے جس میں پرچہ بھی فوراں کٹتا ہے اگر ریکوائرمنٹ پوری ہو اور جب چیک لینے ہیں گرنٹی چیک نہیں لینے اوپن چیک اس سے لینے ہیں بقاعدہ جس میں آپ کل کو عدالت میں جا کر سیول میں آرڈر سینتیس کا دعویٰ لگائیں اور کریمنل میں فور اٹی نائن ایف کا پرچہ فوراں کٹتے ہیں دیکن چیک کی لیمٹ ہوتی ہے چھے مہینے لیٹ اور ڈیلے نہیں کرنا چیک لے کر چھے مہینوں کے اندر اندر اس کو آپ کیا کروائیں بینک سے باؤنس کروائیں اور پرچہ کٹوا دیں پھر مقدمیں تو ہوتے ہیں پھر ثابت کرنا بڑا اکھا ہو جاتا ہے پھر چلتے نہیں ہیں پورے نہیں ہوتے کیونکہ بینیفٹ اپ ڈاؤٹ ہمیشہ اکیوز ہو جاتا ہے تو اپنے ایک اصول بنا لے زندگی لین دن کرنا ہے تو تحریری حالت میں کرنا ہے اور لین دن کے لیے اپنا کلائیٹ کوئی بندہ آپ سے مشکرہ مانگے اس کو ایک ہی مشکرہ دے کہ جب بھی لین دن کریں تو کس کے اوپر کرنا ہے آپ نے لین دن چیک کیوں سیکیورٹی میں جب بھی لینا ہے آپ نے چیک لیکن وہ چیک جو لینا ہے نا اس کو گرنٹی چیک نہیں لینا گرنٹی چیک اس کو نہیں کرنا بلکہ ڈیکٹ اسے کہنا کہ جناب یہ چیک دو مجھے کہ آپ نے پیسے لے لی ہیں زمانت کے طور اس کے طور پر چیک دو کہ جناب یہ میں نے اس کو ادھار دیا اور اس نے مجھے کیا دیا ہے چیک ہے یہ کسی تھرڈ پرسن کی گرنٹی کا چیک نہیں تھرڈ پرسن وغیرہ نہیں لانے ڈریکٹ چیک لے لیں گے تو چیک سب سے بیسٹ موڈ آف ریکووری آپ کے پاس لے جائے گا اگر چیک سے ہٹک ریکووری کرنے گا بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان ہے چیک پہ پھر بھی یہ پرچہ بھی کٹ جائے گا اور جب شیول کورٹ کوئی بھی کام کرے گا پیسے دو وہ کہے گا میرے پاس نہیں ہے جیل میں ڈال پیسے دو چیک کا جو معاملہ ہے اس میں بس صرف ایک بات ہو تیر وہ کیا ہوتی ہے پیسے دو جان چھوڑا ہو جیسے کہ آج کلاب کو پاکستان میں پتا کیا حصول ہے پریس کانفرنس کرو جان چھوڑا ہو ادھر کیا حصول ہے پیسے دو جان چھوڑا ہو جب بھی کوئی لین دین کرنا ہے جس چیز پر کرنا ہے اپنے لین دین چیک کیوں ایسے پرومیسری نوٹ ہوتے تھے پہلے ابھی بھی ہے لیکن وہ پرومیسری نوٹ ہم تب لیتے دیتے تھے جب کوئی بینک اکاون فکر آنے ہو دیتے اس کا بھی پروسس ٹھیک ہے بٹ بہت کم ہو گیا لوگوں کو پتا نہیں ہے بس ہاں چیک لیتے ہوئے اپنے کچھ چیزوں کے اتیار کرنا ہے سگنیچر اس کے بقائدہ ہوں جو اس کے آئی ڈی کارڈ پر ہیں تو چیک کے ساتھ آپ نے امیشہ آئی ڈی کارڈ بھی لینا ہے اور اسے کہنا ہے جی آئی ڈی کارڈ کے سگنیچر جب ایک پت ساتھی سی ہے کہ جب آپ سکو بندہ پیسے لے رہا ہوتا ہے تب وہ ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوتا ہے جناب فکر ہی نہ کریں آپ چیک یہ چیک لیں جناب تو چاہے اس کا اکاؤنٹ ختم ہوگا بند ہوگا پرچہ پھر بھی کٹ جائے گا ریکاوری پھر بھی ہونی ہی ہونی ہے تو کرمنل کے لیے ہمیشہ قصور بنا لے کہ جب یہ کوئی ایسا معاملہ ہو تو چیک کے علاوہ آپ نے کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا اور کوئی چیز جناب آن لائن میں کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں کوئی سوال نہیں ہے چودہ پانچ میں اور دوسری میں چودہ پانچ میں اور دوسری میں چودہ پانچ میں چودہ پانچ میں صرف ایشو کے متعلق ہے کہ آپ اس میں اضافی ایشو فریم کرنا چاہتے ہیں اور جو آپ کو ایویڈنس والی بتائی اس میں آپ اضافی گواہ بلوانا چاہتے ہیں اس میں اضافی ایشو اس میں اضافی گواہ ہر ایک کا الگ الگ تائم ہوتا ہے کسی بھی درخواست کا الگ تائم اور الگ موقع ہوتا ہے ٹھیک ہے جناب بند کر